بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حکیم محمد نعیم دوستو اخروٹ یعنی والنٹ تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے مگر آپ میں زیادہ تر لوگوں نے تازے اخروٹ یعنی اخروٹ کا درخت اور اخروٹ کے درخت پر لگے تازے اخروٹ نہیں دیکھیں ہوں گے تو آئیے دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو اخروٹ کا درخت اور اس پر لگے تازے اخروٹ دکھاتا ہوں اخروٹ کا درخت اونچے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اخروٹ کا فل گول اور ان کے اوپر سبس چھال ہوتی ہے اس لیے چھیل ڈالنے پر اندر سے سخت گھٹلی نکلتی ہے جسے اخروٹ کہتے ہیں موسیقی اخروٹ کا درخت بلوچستان کے پہاڑی علاقوں افغانستان، ایران، کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں بکسرت پایا جاتا ہے اخروٹ کا فل ستمبر میں تیار ہوتا ہے اخروٹ کا فل جب تیار ہو جاتا ہے تو سبس چلکا خود ہی بھٹ کر اتر جاتا ہے اور اس کے اندر سے تازہ اخروٹ نکلتے ہیں اور اس تازے اخروٹ کو کئی دن تک دھوپ میں رکھ کر سکھایا جاتا ہے اور پھر اخروٹ کانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں موسیقی 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 اخروٹ کے درخت کی جڑوں، تہنیوں اور درخت کی چال دانتوں کی سپائی کے لیے بطور دنداسہ استعمال میں لائے جاتا ہے موسیقی 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 دانتوں کی سپائی کے لیے دنداسہ نامی چھال اخروٹ کے ہی درخت کی تہنیوں اور جڑوں کی اتاری ہوئی خوشک چال ہے موسیقی دوستو آپ کو یہ معلومات اور ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے جاننے والے دوست احباب بھی ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں میرے اس یوٹیوب چینل حکیم محمد نعیم کو بھی سبسکرائب کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پی امان اللہ اللہ حافظ